اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھائیوں کیسے ہیں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے دوستو انتہائی مشکل اور کٹھن وقت اس وقت ہم پر ہے اور اس سے زیادہ کٹھن وقت جو ہے ہم گزار چکے ہیں الحمدللہ چیزیں جو ہے وہ بہترک کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی سب سے پہلے میں اپنے دوستو سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حوالے سے بہت دنوں سے پچھلے کوئی قریب پندرہ بیس دنوں سے ایک بات گردش کر رہی ہے کہ میں نے کوئی نیا کاروبار کیا ہے یا میں نے کوئی نئی کمپنی کھولی ہے یا میں کوئی نئی کمپنی کھولنے جا رہا ہوں یا میں نے کوئی بزنس شروع کیا ہے تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ میں نے کوئی نئی کمپنی کھولی ہے اور نہ میں کوئی نئی کمپنی کھولنے جا رہا ہوں میں کل بھی جہاں کھڑا ہوا تھا ایم ایم کے ساتھ ارشد بھائی کے ساتھ آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہوں ایم ایم کے ساتھ اور ارشد صاحب کے ساتھ اور انشاءاللہ کل بھی وہیں کھڑا ہوں گا آپ مجھے کل بھی جو ہے وہ وہیں پائیں گے جہاں پر میں ہمیشہ سے موجود تھا انشاءاللہ و تبارک و تعالی دیکھیں بھائی تمام دوست اس وقت ایک بات کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بہت پریشانی میں ہیں اور انتہائی مشکل وقت گزار رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگ پریشانی میں نہ ہو اور آپ لوگ مشکل وقت نہ گزار رہے ہو لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو میرے دوستوں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم سب کا دل عزیز اوفیشلی بھائی ہمار میرا چیئرمن حقیقتن بھائی احمد سیال انتہائی کٹھن دور سے گزر رہا ہے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے پچھلے تین ماہ کے اندر اس نے کیا کیا سختیاں جھیلی ہوں گی اس کا میں اور آپ ازاد فضا میں سانس لینے والے سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد ہم سب کا ہر دل عزیز ایم ڈی اور میرا بھائی ارشد علی پچھلے کئی ماہ سے دربدر کی زندگی گزار رہا ہے یہ جو بات ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے دربدر کی زندگی گزاری ہو اور کوئی لگا نہیں سکتا پھر میں بزاتے خود کئی ماہ سے دربدر ہوا وہاں اس کے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ میں پچھلے کوئی ایک ماہ سے آپ لوگوں سے رابطے میں نہیں رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو یقیناً میں اس وقت آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت شیئر نہیں کر سکوں گا صرف معذرت کروں گا کہ پچھلے کوئی ایک ماہ سے میں آپ لوگوں سے رابطے میں نہیں رہ سکا بگر اب ہمارا رابطہ انشاءاللہ مسلسل ہوگا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام چیزیں جو ہے اسمود چلتی رہیں بات یہ ہے کہ ایک اور بات جو کہ اس وقت سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے لگائے ہوئے بہت سارے الزامات کو وقت وقتاً فوقتاً غلط ثابت کرتے رہے ہیں لوگوں نے کہا تھا یہ لوگ بھاگ جائیں گے الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھاگا لوگوں نے کہا تھا یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے الحمدللہ ہم آپ کے بیچ میں موجود ہیں لوگوں نے کہا تھا یہ لوگوں کے پیسے کھا جائیں گے الحمدللہ لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹانا شروع کر دی ہیں بہت سخت وقت ہے بھائیو آپ لوگ جہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے چیزیں کسی اور انداز میں نظر آتی ہیں آپ بڑے کینویس پہ کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھیں چیزیں انتہائی مختلف نظر آئیں گی بات کچھ اس طرح سے بھائی کہ ہم اپنے دامن پر یہ داغ لگا کر جانا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ فراڈیے تھے ہم نہیں چاہتے کہ کل ہمارے بچوں کو کوئی یہ کہہ کر پکارے کہ یہ فراڈیے کی اولاد ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہم انشاءاللہ ایک ایک آدمی کا ایک ایک روپیہ ادا کریں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کرزئی نہ مارے انشاءاللہ ہم سب کے امانتیں لوٹا دیں اور اس کے بعد جو تقدیر کا فیصلہ وہ منظور ہے خواہش صرف اتنی ہے کہ کرزئی نہ مارے اور آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں اور آپ دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ میں اس وقت آپ مجھے دیکھ نہیں رہے مگر میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں خدارہ 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 عرشت صاحب کو اور مجھے موین و دین سرور کو برائے مہربانی آپ لوگ اپنے بیچ میں کھڑے ہو کر کام کرنے دیں ہمیں موقع دیں کہ ہم کام کر سکیں ہم کام کریں ہم آپ لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے ہم تمام مسائل کو حل کریں گے تو ہم سمام لوگ مسائل سے نکل سکیں گے اگر آپ لوگ اور یقین کریں اس میں آپ لوگ نہیں ہیں یہ اس میں آپ لوگوں کا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شرپ پسند لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی کی عوام کا بھلا ہو وہ چاہتے ہیں کہ شرپ پسندی ہو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کھڑے ہونے نہیں دیتے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اردگرد میں کوئی بھی شخص جب کوئی ایسی بات کرے کہ ان لوگوں کو پکڑ لو ان لوگ یہ کر دو تو خدا رہا اس کو سمجھائیں کہ ان کو پکڑ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے ان کو کام کرنے دیں گے تو مسئلے ہو کے لئے اور اس ناچیز کے لئے اس کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک آپ لوگوں سے آخری بات کہتا چلوں بہت سارے لوگوں نے میرے بہت سارے الزامات لگائے ہیں میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی مہین نہ کل چور تھا نہ مہین آج چور ہے نہ مہین انشاءاللہ کل چور ہوگا چور نہیں ہے بھائی جب یہاں کھڑے میں چور کبھی بھی آپ کے بیچ میں نہیں ہوتا میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں آپ لوگ کے بیچ میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ موجود ہوں تو خدا کے واسطے بس صرف اتنی آخر ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کام کرنے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کوئی نیو وے کے نام سے کوئی کمپنی میں نے نہیں بنائی اور نہ میرا کوئی اس سے تعلق ہے اور نہ اس طرح کی کوئی کمپنی اس وقت موجود ہے تو برائے مہربانی بی فوکس اون یور ورک اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو نکالے اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اپنا بہت خیال لکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں مستحکم رہنے کی استقامت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ اللہ حافظ